سرسا تیج کی سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ڈیوڑر کو ناثھوسری چوپٹا جو علاقہ ہے اس کا وہاں سطح پریورتن ریلی ہونے جا رہی ہے اور یہ ریلی ہے وہ کانگریس کی ہے اور اس ریلی کو اورگنایز کر رہے ہیں سنیل بینیوال یہ جمال گاؤں کے رہنے والے ہیں اور راج نیتک ویڈیان میں میں ہیں پہلی بار میں ان سے ملا ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ پمپلیٹ ہے ان کا تیار کیا ہوا جس میں اس ہلکہ کے کل 26 جو ہے وہ لکشے رکھے گئے ہیں خاص کر کے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو 26 یہ وہ لکشیں ہیں کہ اگر ان پہ کام ہو جائے تو یہاں کا جو خاص کر کے یہ گرامین ہلکے کا کسان ہے مزدور ہے اور یوہ ورگ ہے تو وہ سمپن ہو سکتا ہے خوشحال ہو سکتا ہے سات اکتوور کو حالانکہ ابھی سمیہ باقی ہے لیکن آج میں ان سے چرچہ کرنے آیا ہوں چونکہ ستہ پریورتن ریلی یہاں ہونے جا رہی ہے نا تسری چوپٹا کے ناج منڈی میں اور پمفلیٹ پہ جو ہے ڈاکٹر اشوک تمر ہے کانگریس ہریانہ پردیس کانگریس کمیٹک ایدیکس ہے ان کا بھی فوٹو نجر آ رہا ہے اور چودری رنجیت سنگھ جو پورو سانسد ہیں اور جن نائک چودری دیویلال کے بیٹے ہیں ان کی بھی فوٹو یہاں اس بینر پہ نجر آ رہی ہے تو میں چرچہ کرتا ہوں سنین بینیوال میرے ساتھ اس سمیہ موجود ہیں ٹوٹل چھبیس جو الگ الگ جو وعدے ہیں ان کو لے کر کے ہم ان سے چرچہ کریں گے کیونکہ یہ راجنیتک ماملے میں راجنیتک ہلکہ کہا جاتا ہے ایلناواد اکشتر ہے یہاں سے کئی بڑے دگج نیتا ہے وہ ایم ایلے رہے ہیں اور سرکار میں ہنسے داری بھی رہی ہے کانگریس کی ہم بات کریں تو اس سے پہلے یہاں جو اس ہلکہ میں چونکہ یہ پہلے وہ اکشتر ہے جو پہلے دڑبا ہلکہ میں ہوتا تھا برت سنگھ بینیوال ہیں جو دڑبا ہلکہ کے یہاں پورو ویدھائک رہ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے ایلناواد ہلکہ بنا دیا گیا تھا چونکہ یہ پہلے دڑبا ہلکہ ہوتا تھا اب ایلناواد ہلکے میں شامل ہیں میرے ساتھ حصہ میں سنین بینیوال ہیں ہم ان سے چرچہ کریں گے چونکہ لگاتار میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساتھ اکتوبر کو ناتوسری چوپٹا کی ناج منڈی میں ریلی ہونے جاری ہے سنینل جی کیا کیا وعدیں ہیں آپ کے اس ریلی کو لے کر کے دیکھیں جی ریلی کو لے کر کے جو مانے میں نے جو میرا لکسے رکھا گیا ہے وہ اس میں جتنے جو میرا من سے چھتر کی جو سمجھائیں تھیں وہ ساری اس نے جو اور سور سے میں نے لوگ تو بول کے کہتے ہیں میں نے لکھے دیئے اور پوری پراتھ مکتہ یہی ہے سب سے پہلے ایک تو نیروں کا پانی کا ماملہ ہے جیسے کہ نارانہ تک پیچھے سے جو راجستان کو آگے پانی جاتا ہے تو یہ نیر نیرانہ سے لے کر کے پنجاب اہد تک یعنی جمال سے ڈگڑا سے ہوتے ہو نیر جاتی ہے وہ دو بارٹ میں ہے جیدی ایک بارٹ میں کر دیا جائے تو میں یہ مانتا ہوں کہ چھتر میں کافی ساری رہت آ جائے گی دوسرا کہ جو چوپٹا چھتر ہے چوپٹا چھتر میں سیم کا ماملے بہت زیادہ ہیں اور آج تک کبھی کسی نے یہاں کے جو چاہیے موجودہ بیدائک ہیں انہوں نے یا پھر جو پہلے رہے ہیں انہوں نے یعنی کسی بھی طریقے سے کارانوانس کبھی کوئی دھیان نہیں دیا چاکہ تاکہ ان کا گرہ چھتر بھی تھا حالانکہ پہلے دربا یہ لیکن انہوں نے سیم کے معاملے میں کوئی دھیان نہیں دیا تو میں چاہتا ہوں یہ دیوان سمرشبل موٹریں لگا کر کے آگے پانی پہنچا کر کے اس کے معاملے حال کر کے جن کے جمینے جیسے کافی بار میں ملا بھی ہوں لوگوں سے میں ایک آدمی کے یہاں دربا میں 38 اکڑ جمین آتی ہے 38 اکڑی وہ سیم کے اندر ہے راج وہ 300 روپے دیاری کرنے پر مجبور ہیں تو ایسے معاملے میں میں مانتا ہوں کہ یہ دی ان کو کچھ معاوجہ دیا جائے پڑتی اکڑ کے حساب سے اور ہے تو سائد ان کی جندگی بھی سمر جائے گی اپنے بچوں کو پڑاس کہیں گے اور ہے جو جیسے کی ویسے بھی یہ پورٹی کا علاقہ ہے لوگ پچھڑ سے پچھڑا علاقہ کرتے ہیں تھوڑی ان پڑتا بھی بہت ادھیک ہے پہلے یہاں شکشہ کے معاملے میں تو ایک پرسینٹ بھی نہیں تھی لیکن دیرے دیرے جیسے پروگرس میں آئی ہے جیسے میں نے بھی تین چار سالوں کو تار ابھیان چلائیں گھر گھر ابھیان چلائیں لوگوں کو پڑھا ہو اور تو سبھی کے سمجھ سے یہی تھے بھی کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں تو بچوں کے سے پڑھائیں تو پھر میں نے دیکھا بھی کمیاں کیا ہیں جن وجہ سے یہ روٹیوں میں دیکھت آ رہی ہے تو ان کی جو سب سے مہنمود دیئے تھے بھی پانی کا ہو گیا بجلی کا ہو گیا اور جو بیسک چیزیں ہیں ٹرانسپورٹیشن کی ہے تو ایک آناز کی سب سے بڑی ہے کہ بھی جو پورا ٹائم پر باہو نہیں ملتا اور جو ملتا ہے جو جیسے کی بڑے ویپاری لوگ ہیں وہ اپنی منمرجی سے باہو بھی تیہ کرتے ہیں تو ایسے ہی جن سبھی سے میں نے سوچا بھی تھوڑا سبھی سے رائے بھی لی پیپاریوں سے بھی ملا ہوں میں سبھی سے مل کے یہ کابی جدی کے انٹر کمیونکیشن آپس میں بنایا جائی تو کیا ہو سکتا تو میں نے دیکھا ہے بھی اس معاملے میں جو میں نے میرے لکشے رکھے ہیں وہ ہم اس پر کامیوں کی سطر پر رہے ہیں اور اور چہتر کے جدی حل کر دیے جائیں گے تو اس چہتر میں کوئی سمجھا نہیں رہے گی آپ راجنیتی میں کیوں آنا چاہتے ہیں کیا بدلاو چاہتے ہیں دیکھو جو پرانے کنڈیڈیٹ جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے ایک ریٹ لگا رکھی ہے کہ ونس واد کی لگا لو یا پھر دوسرے کی جو جیسے کی کوئی لوگوں سے اتنا اٹریکشن نہیں رہا ان کا بیچ کا یہ سارے اپنے آپ میں سمجھنے لگے ہیں سبھی کی ہم ہی ہیں سب کچھ جو بھی ہیں لیکن میں ایسا نہیں مانتا میں مانتا ہوں یہ سمپلسٹی میں یہ سبھی ملا جائے سبھی کی من کی باتیں سنی جائے کیونکہ یہاں پر موجودہ میں کوئی من کی بات سننے والا نہیں رہا سارا سارے بس ہے بھی ٹھیک ہے کوئی آئے تو ٹھیک ہے نہ تو نہ میں ایسا سسٹم پر نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں بھی سبھی کی آواز سنی جائے جو جتنے دبے ہوئے جو کام ہیں جو آج تک نہیں کر پائے کسی کا انمس بھی وہ کام سیرے چڑھائے جائیں تو تب جا کے میں چاہتا ہوں بھی جدی جنتا موقع دے تو سائد یہ کام سیرے چڑھائے گے اور ان کے بیچ میں رہ کر کے ہی ہی میں کام کروں گا اس لیے میں راجنیتی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی طریقے کا عام آدمی کو جیسے پریشانیاں سبھی کو رہی ہیں میں خود کو بھی رہی ہیں تو ایسا دوبارہ نہ ہو عام جن کی بات اوپر تک پہنچانے کے لیے میں یہ راجنیتی جوائن کرنا چاہتا ہوں یہ وہ علاقہ ہے جہاں ردستان کی سیما ساتھ لگتی ہے پانی کی کافی دکت ہے کسانوں کی حالت کس طریقے کی ہے دیکھیں میں یہ یہ تو ہے بلکل بورڈر کا علاقہ ہے یہ راجنستان کی بورڈر کا علاقہ ہے اور لگ بگ یہاں کافی بھومی ہیں وہ بنجر کے ٹائپ میں ہی ہیں اناز پیدا نہیں ہوتا اور پانی کی ویسے بہت ادھیک کلت ہے جس وجہ سے کیوں جمینی سطر کا جو پانی ہے وہ بلکل جیر جیسا ہے وہ فصلوں میں لگائیں یا نہ لگائیں لگا دیتے ہیں تو فصلیں تین سال بعد ویسے خراب ہو جاتی ہیں بنجر جمین بن جاتی ہے نیری جمین بنجر بن جاتی ہے اور نیروں کا پانی اس لیے نہیں پہنچ پاتا کیونکہ سب سے بورڈر کا علاقہ ہے یہ تو یہ دی میں یہ مانتا ہوں کی جیسے کی میں ہوں تو میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور خود بھی ایک کسان ہوں اور اچھی طریقے سے جانتا ہوں کی کس طریقے سے کیا اجنڈے لگائے جائیں تاکہ یہ ساری سمجھیں دور ہو جائے تو اس کے لیے میں نے حل بھی نکالا ہے جیسے کی سیم کا جو میں نے مدہ اٹھایا جو سیم والا پانی ہے وہ مٹھی سیم جاں جاں سرکاری سمرشبل موٹر لگا کر کے سبھی لوگوں کو ان لوگوں کو محفظہ بدلے میں دیکھ کر کے وہ پانی ایدی ٹیبوں میں لگا دیا جائے یا ریتلی زمین میں لگا دیتے ہیں باڑوں مٹھی میں تو مارنی ڈی کی فصل ہو سکتی ہے تو آج ایک اس کا سادن چل پڑے گا اور جو دوسرے جو ہے نیروں کا پانی ہے اور ہے جدی سبی سے پچھے سے بھی جدی تھوڑا گور کر کے پانی کے لیے دیان دیا جائے اور دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ معاملہ بھی سیرے چڑ سکتا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ کہ نہ ہو لیکن دوسرا یہ جو نالی جو نالے جو سیم نالا جیسے یہاں بنا ہوا ہے اس کو جو ٹھیک داروں نے جو اس میں پیسے پیسے کھا کر کے کبھی کئی اس کی ویڑت کم کر دی کسی اس کی زیادہ زیادہ کر دی تو ایسے معاملے ہیں وہ نہ ہو ان کو ایک فیر طریقے سے رکے کمیٹی بنا کر کے ایک ویل طریقے سے لوگوں کی ہر گاؤں میں سے ایک آدمی چن کے جتنے گاؤں میں سے ہو کے گجرے گا ان گاؤں کے شنیر آدمیوں کو ساتھ لے کر کے اس نالے کا پناہ اندرمان کر کے جدی آخر تک ہم پہنچاتے ہیں تو پانی جرور پہنچے گا ایسا نہیں کہ پانی نہ پہنچے بائیچارہ یہاں ختم کر دیا گیا راجنیت کے معاملے لا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کو لڑا جگڑا کر کے میں مانتا ہوں جیدی وہ سارا ایک ہو جائیں جیدی بھائیچارہ ایک ہو جائے گا تو پانی کی بھی تو کیا بڑی بڑی سمجھتے ہیں حل ہو سکتی ہیں تو یہ جو بڑے بڑے مودھیں ہیں وہ ایک آپسی مت بیدوں کو دور کر کے اور دور سے جو چیزیں ہیں سرکار سے ڈیمانڈ کر کے سارے ایک کر کے دے گی تو میں ان کے بیچ ہی رہوں گا جیسے میں نے ایجنڈا بنا رہا ہے ابھی دو دن ایلنہ واتح سیل میں بیٹھیں گے دو دن یہاں دو دن سرکار کے کام کریں گے اور ایک دن لوکلٹی میں چھتر میں سوی گاؤں کے راؤنڈ پہ رہیں گے تو یہ ساتھ کا ساتھ دن یہ دی وہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مودھیں بھی حل کیے جا سکتے ہیں بڑی بار نہیں ہے کہ مودھیں حل نہ ہو تو سکسیا کے لیہات سے ہم بات کریں سکسیا کے لیہات سے اس علاقے میں آپ نے اس میں سکسیا کا بھی کوئی جکر کیا ہے جو آپ کے جو یہ چھبیس لکشیں ہیں ان میں سکسیا کا بھی کہیں کوئی جکر ہے ہاں سکسیا کے لیہات سے دیکھو میں سکسیا سے جڑا ہوں ٹھیک ہے اور سکسیا کا بھی پرچار پرسار میں لگا بھی ہوں مجھے ویل طریقے سے پتا ہے کہ میرے چھتر میں کیا ہو رہا ہے سکسیا کے معاملے میں کیا نہیں تو شخصہ کے معاملے میں دیکھا جائے تو سکولز ہیں یہاں اور کولیج تو ایک ہی مہلہ ڈگری کولیج ہے یہاں اور دوسرا جو پہلے مہلہ ڈگری کولیج نہیں ہوتا تھا ایک بار انیس سو ستر کے قریب یا انیس سی قریب کھولا گیا تھا وہ کسی کارنمس بند کر دیا گیا تھا کیونکہ ہم سٹوڈنٹس نہیں ہوتے تھے لوگ پڑھاتے نہیں تھے کیونکہ لوگ پڑھاتے سے لینے نہیں تھے کیونکہ ان کو بار بیجنے میں اور بیجنے میں بڑی دکھتے آتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہاں ایک مہلہ ڈگری کولیج بھی کھول گیا ہے جس میں چار سو ساڑھے چار سو بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور اچھی پوزیشن پر بڑی ایس سسٹم سے چل رہا ہے اور سکولوں کی ستیتی دیکھا جائے تو سکولوں کی ستیتی جیدی ہم سودھا رہے ہیں جیدی اس کے اجنڈیز ہیں سرکار بار بار سکولوں کو تنگ کر رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں یہ نو سی لیا ہو اس کی وہ لیا کیا ہو یعنی وہ دھیان دے کر کے جیس سکولوں کو موٹیویشنل سسٹم میں ڈالا جائے جتنا پیسہ سرکار پر سکولوں پر خرچ کر رہی ہیں جیدی اس کا ایک پرسینڈ پیسہ بھی جیدی سالانہ ایک رینی کے طور پر دے دو یا کم ویداؤٹ انٹرسٹ دے دو جیدی پریفیٹ سکول کو دے ٹھیک ہے یا پھر پریفیٹ سکول کے مخیه کو جیسے کی میں نے کہا بھی سرکاری پرنسپل کو ستر سیزا روی تنخہ ملتی ہے جدی اس کا 45000 روپے تن کھا جدی پرائیوٹ سکول کے مکھیا کو دے دے پرتی مینہ سرکار دے دے ایک ایک آدمی کو کیونکہ جو سکول بناتا ہے وہ سکول انسان اپنی ساری پروپرٹی بیچ کر کے اور کر کے سماج میں وہ اترتا ہے سماج کی سیوہ کرنے کے لیے اترتا ہے اور وہ سیوہ بھی کرتا ہے اس میں وہ ساری پرکار کی ڈیلز کرتا ہے کسی بچے کی فیس کسی پاس ہوتی نہیں بیدو آؤٹ پیرنٹس جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھی معاملے وہ سارے دیکھتا ہے یعنی تو میں نے دیکھا بھی جدی ہم کسی سکول سنچالک کو یا سکول مکھیا کو ایک کو جدی سرکار نوکری دے دے سرکاری ویتن دے دے واقعی اللاؤنسیز بیسک نہ دے لیکن تنخہ تنخہ اس کو دے دے تاکہ اس کے بچے سکور رہے ہیں کہ ہمیں سکول کو یا دی کوئی بات ہوتی ہے یا سکول میں فنڈس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی تنخہ بھی وہاں لگا سکے یعنی یوٹلائز تو وہ کا وہیں کرے گا اس لیے جو یہاں پیچھڑا ہے گرامین علاقہ ہے سارا سمیہ پر لوگ فیس نہیں دے پاتے کیونکہ بڑی دکھتے ہوتی ہیں ان کو اناز نہیں پیدا ہوتا یہاں کسی کی سیم میں جگہ آگی کسی کے کھیتوں میں ٹوبیل کا پانی نہیں ہے کسی کے لائٹ کی سمجھ سے آٹھ کنٹے لائٹ آتی ہے تو لنبا چوڑا رکھ با ہے تو کتنی کی وہ موٹریں نہیں ملتی ٹائم پر تو ان وجہ سے وہ نا آناز کے بھاو ملتے جس وجہ سے کسی پراکرتی کا آبدائیں بہت آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ فصل بیما یوجنائیں جیسے چلی ہیں ان کا کوئی بینفیٹ نہیں ہو رہا ہے اس ہیتر میں تو پورٹی تو پورٹی جا رہی ہے تو ایجوگیسنلی پر بڑا ادھیک ایفیکٹ پڑ رہا ہے چیز پر جدی ہم ایجوگیسنلی معاملے میں دیکھا جائے تو ایجوگیسنلی سسٹم کو جدی مضبوط کر دیں گے جدی سکولز کو مضبوط کر دیا جائے تو میں مانتا ہوں عادیس زیادہ پیرنٹس کی بھی سمجھیں حل ہو جائیں گی اس معاملے میں تو اس لئے یہ بیک ورڈ چہتر ہے شکشہ کے معاملے میں اب جو سکول جو پریاس کر رہے ہیں ان کو دنوں دن دن گورنمنٹ دکھی کرتی جا رہی ہے کسی کوئی لاب کبھی نہیں پہنچا ہے گورنمنٹ نہیں جدی میں یہ مانتا ہوں جدی ان کو کچھ سرکار رات دے فریڈم دے کچھ ازادیاں دے بھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ کھڑی نظر آئے تو ساید میں مانتا ہوں ایجوگیسنل سسٹم صدر جائے گا کیا لگتا ہے آپ کی یہ ریلی ہے وہ اس علاقے میں بدلاؤ کی کوشش کرے گی بدلاؤ لانے کی دیکھو میں نے جو ریلی کا جو پرستاو لوگوں کے سامنے رکھا ہے میں بہت سارے علاقوں میں ویجٹ بھی کری ہے گاؤں گاؤں گیا بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بدلاؤ کی جو ریلی میں نے محیم چلائی ہے اس میں سارے لوگ ایک ساتھ ایک جو ٹھوکر کے سارا ساتھ دیں گے اور ایسی امید نیندبل کی وشواس ہے میری چھتر پر مجھے کیونکہ میں میری چھتر کو ویل طریقے سے جانتا بھی ہوں اور پرسنلی لوگوں سے ٹچ میں رہا ہوں پندرہ دس سال میں لوگتا رہا ہوں تو میرا کسی پارٹی بھی سیس کو نہ دیکھ کر کے میں یہ مانتا ہوں کہ میں ایک آمزن کی سمجھے سنوں اور وہ میری من کی بات سنیں ٹھیک ہے تو مل کے ہم مدھے حل کریں اور کریں تو ریلی میں میں بھی کامیابیستر پر آئے گی تو کیا مانتے ہیں کہ جیسے آپ یوہ ہیں اور یوہوں کو ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہوں گے اور جو آج کا یوہ ہے وہ کہیں نہ کہ راجنیتی میں ایک اپنی اچھی پکڑ ہے وہ بنا پائے گا دیکھو اس میں دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک تو یوہ کی والی بات جو آپ نے کہی ہیں وہ بھی کل ٹھیک ہے ایک وہ کیونکہ یوہ سکتی ایسی چیز ہے کہ وہ جیسے کی دلی تک سفر کرنا ہے وہ آرام سے تیہ کر سکتا ہے لیکن بزرگوں کو بھی ساتھ لے کر کے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس وہ انبوہ ہے کیونکہ ان کے پاس وہ انبوہ ہمیں ملے گا ہم ان سے شیئر کریں گے تو میں دونوں کا کمبینیشن لے کر کے چلوں گا دونوں کی رائے ہوگی وہ بزرگوں کی ہوگی اور جو یوہ سکتی ہوگی وہ اپنی طاقت لگائے گی یہ تھے میرے ساتھ یوہ نیتا سنین بینیوال جو سات اکتوبر کو چوکٹا کی اناج منڈی میں ستہ پریورتن ریلی کرنے جا رہے ہیں کافی جو لکشے ہیں ان کے 26 کے قریب لکشے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے اتصا اور جوس ہے اس کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ریلی ہے اس علاقے میں خاص کر کے گرامین اس علاقے میں یہ پچھڑا علاقہ بھی کہا جا سکتا ہے اس علاقے میں نئے آیام ہے وہ ستھاپیت کر سکتی ہے ہمارے ساتھ آپ لگاتار بنے رہی سرسات ایس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آ فیس بک یا ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے بہت بہت شکریہ